اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج ہم نے پڑھنا ہے باب نمبر چاہرم تاریخ پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1969 مطالعہ پاکستان لیکچر نمبر 11 ہے آج تو ہم اس میں جو آج دیکھیں گے بنیادی جمہوریت کل جو ہم نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1969 میں جو ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ 1958 میں جو ہے مارشلہ لگایا تھا جنرل ایوب خان نے اب جو ہے اس میں فردر جو ہے اس کے بعد 1959 یعنی 1969 میں جو ہے کس طرح بنیادی جمہوریتوں کا نظام بنا اور اس کے کیا مراحل تھے جو سب سے پہلے جو اس کے مراحل تھا ہے وہ یونین کونسل اور یونین کمیٹی تحصیل کونسل اور تھانا کونسل ڈسٹری کونسل ڈویجن کونسل اور صوبائی مشاورتی کونسل شامل تھے اس میں تو یہ آپ کی بکہ جو ہے لونگ کوششن نمبر اس میں ہم پڑھیں گے کوششن نمبر 13 اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے شورٹ کوششن ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے کوششن کی طرف بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1969 میں صدر عیوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا ایک نظام متعریف کرایا جس کے تحت عوام کو بنیادی جمہوریتوں کے ممران جمہوریت کے ممران کا انتخاب کرنا تھا بنیادی جمہوریتوں کے ممران کی کل تعداد 80 ہزار تھی 1962 کے آئین کے تحت انہی ممران کو صدر صبائی اور مرکز اسمبلیوں کے رارکین کے انتخاب کے لیے انتخابی دارے کی حیثیت بھی حاصل تھی اب یہاں سے جب ہم پڑھیں گے یہ کوششن نمبر 13 ہے یہ نظام بنیادی طور پر دس زیل پانچ مراحل پر مشتمل تھا یونین کونسل اور یونین کمیٹی تحصیل کونسل اور تھانا کونسل ڈوین کونسل صبائی مشاورتی کونسل اب یونین کونسل کیا تھی اور اس کی جو ہے کیا امپورٹنسی وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یونین کا مطلب ہوتا ہے کچھ افراد جو ہے کسی علاقے کے ان میں سے جو ہے نا اپنا ایک انہوں نے ممبر سیلیک کرنا یہ بنیاد ہے اور جمہوریت کی بنیاد ہے یونین کونسل یا یونین کمیٹی یونین کونسل جو ہوتی ہے وہ دھیاتوں میں ہوتی ہے یونین کمیٹی جو ہے وہ شہروں میں کلاتی ہیں یونین کونسل بنیادی جمہوریتوں کا ابتدائی ادارہ تھا اس سے دہی علاقوں کے لیے یونین کونسل اور شہری علاقوں میں یونین کمیٹی کہتے تھے اس میں ایک ہزار سے پندرہ سو ووٹر برائے راست اپنے میں سے ایک نمائندہ منتخب کرتے تھے جس کو بی دی یعنی بنیاد بیسک ڈیموکریٹک میمبر کہتے تھے ان کے فرائض میں صحت ان کے جو کام تھا ان کے فرائض جو تھے وہ تھے صحت و صفائی روشنی کا انتظام مسافر خانوں کا انتظام پیدائش اور امواد کا ریکارڈ رکھنا وغیرہ شامل تھا تو یہ یونین کونسل اور یونین کمیٹی کے مطلق آپ کیاں جانتے ہیں یہ شارٹ کسٹن آپ کی بکہ نائن ہے اب اس کے بعد جو تھا یونین کونسل اور یونین کمیٹی کے علاوہ مقامی سطح پر اب جب یہ یونین کونسل اور یونین کمیٹی مقامی سطح پر دس سے بیس ہزار عبادری والے قصبات میں قصبہ کمیٹی اب جو یہ کمیٹیاں تھی جب قصبہ کمیٹیاں تھی دس ہزار سے تیس ہزار کی عبادری والے ٹاؤنز میں ٹاؤن کمیٹی تیس ہزار سے پانچ لاکھ والے شہروں میں مینسپل کمیٹی پانچ لاکھ سے زیادہ بادری والے شہروں میں مینسپل کارپوریشن جیسے ملتان میں بھی مینسپل کارپوریشن ہے اور چھاؤنیوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت وہ حکومتی بورڈ بنائے گئے یعنی اب جو کینٹونمنٹ کا بورڈ ہے اب جیسے ہمارے ملتان میں ہے کینٹ کے ساتھ ہمارے علاقے کے ساتھ ہی کینٹونمنٹ بورڈ ہے تو یہ چھاؤنی ہے کینٹ سٹیشن کینٹ کانچھاؤنی ہے اب دو ہے دوسرا تحصیل کے لیول پر تھی تحصیل سب سے پہلے جو یونین کونسل پھر آپ نے دیکھو کہ تحصیل ہوتا ہے پھر ڈسٹرک ہوتا ہے پھر ڈویئن ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا بہت سارے ڈویئن مل کے بہت سارے کچھ تحصیلیں مل کر ایک ڈسٹرک بناتی ہیں کچھ ڈسٹرک مل کر ایک ڈویئن بناتے ہیں اور کچھ ڈویئن مل کر جو ہے وہ ایک صوبہ بناتے ہیں مغربی اب تحصیل کونسل اور تھانا کونسل مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل جو آج کا ہمارا پاکستان ہے اور مشرقی پاکستان جو بگلا دیش ہے میں تھانا کونسل دوسرا مرلہ تھا اس کا چیئرمن ڈویئن آفیسر کلاتا تھا اس میں سرکاری اہلکار اب کون کون لوگ اس کے ممبر تھے سرکاری اہلکار نامزد ارکان جو چنے گئے تھے چناؤ ہوا تھا ان کا اور منتخب عوامی نمائندے شامل ہوتے تھے ان کے فرائز میں اپنے علاقوں میں تعلیم ان کا جو کام تھا وہ اپنے علاقوں میں تعلیم اور معاشی منصوبوں کی تیاری وغیرہ شامل تھا معاشی منصوبے یعنی ایسے کام کرنا جن سے لوگوں کو روزگار مل سکے ڈسٹری کونسل یعنی زلائی حکوم سطح پر زلائی سطح پر ڈسٹری کونسل قائم تھی جس کا سربراہ ڈیپٹری کمیشنر تھا اس کونسل میں عادی تعداد سرکاری اور غیر سرکاری نامزد درہکین کی ہوتی تھی اور عادی تعداد منتخب نمائندوں کی ہوتی تھی ان کے فرائز میں سڑکے بنانا سکونوں کا قیام صحت و صفائی کا انتظام ہسپتالوں کا قیام امراض کی روک تھام کے اقدامات کرنا عاب رسانی یعنی پانی کی فرامی عاب رسانی کا مناسب بندوبست کرنا اور بہمی امداد بہمی کا فروغ وغیرہ شامل تھا یعنی اگر پریشان ہے ان کی جو ہے کسی طرح مدد کی جائے یہ سب اسی میں شامل تھا اس کے بعد جو ہے وہ ڈوین کونسل ڈوین کونسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوین کی سطح پر قائم اس ادارے کے سربراہ ڈکٹری کمیشنر کلاتا تھا زلے کی تمام یونین کونسل یونین کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں اس میں نمائندگی رکھتے تھے اس کونسل میں بھی سرکاری اور نامزد ارکان شامل تھے ڈوین کے مختلف محکموں کی جانچ پرتال اور مختلف اصلاحی سرگرمیوں کے لئے سفارشات تیار کرنا وغیرہ اس کونسل کے فرائز میں شامل تھا اب اس کے بعد جب صوبائی مشاوراتی کونسل تھی صوبائی مشاوراتی کونسل جو ہے ڈوین سے دوین کے نمائندگ پر مشتمل ہوتی تھی تمام ڈوین کے نمائندگ پر مشتمل صوبائی مشاوراتی کونسل قائم کی جو برائے راز گورنر کے محتحت تھی یہ کونسل پورے صوبے کی بنیادی جمہوریتوں کے اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھنے اور ان کی سرگرمیوں کو مربوط یعنی آپس میں جوڑنے کرنے کے لئے مربوط کرنے کے لئے فرائز انجام دیتی تھی جبکہ گورنر اپنی کارکردگی کی رپورٹ براہ راز صدر پاکستان کو پیش کرنے کا ذمہ دار تھا تو یہ یہاں تک جو ہے آپ کا کوششن نمبر تھرٹین ہے جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں آپ کے بہت سارے چھوٹ کوششن بن سکتے ہیں جیسے ایک چھوٹ کوششن تو ہے یونین کونسل یونین کمیٹی پھر آپ کا جو ہے بن سکتا ہے ٹاؤن کمیٹی ڈسٹرک کمیٹی ڈوین کمیٹی کونسل صوبائی مشراورتی کونسل اور ان کے اندر جو ہم نے پڑھے تھے ان کا کیا جو ہے مقصد تھا یا ان کی ذمہ داریاں یا ان کے فرائز تو اس قسم کے کوششن بن سکتے ہیں اس کو آپ یاد کریں تو کل جو ہے اس سے آگے ہم پڑھیں گے